جامعہ ترمزی نمبر 2451 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مسلمان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرے جو اس کے دین کے لیے نقصان دینا ہو کسی ایسی چیز کی طرف لے جائیں جو نقصان دے ہو تکو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانا اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنا اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا ہے اس میں دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے تکو کا ایک پہلو ان چیزوں سے بچنا ہے جو مشتبہ ہونا کے حرام اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتبہ چیزیں ایک مسلمان کو حرام سے ایک قدم آگے لے جاتی ہیں اور حرام کے جتنا قریب ہے اس میں پڑنا اتنا ہی آسان ہے یہی وجہ ہے کہ جامع ترمزی نمبر ایک دو سفر پانچ میں موجود حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے اور صرف حلال چیزوں میں مشغول رہتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرے گا اگر معاشرے میں گمراہی کا شکار ہونے والوں کا مشاہدہ کیا جائے تو اکثر صورتوں میں یہ اچانک نہیں بلکہ بتدریج ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ حرام میں پڑنے سے پہلے وہ شخص پہلے مشکوک چیزوں میں ملوث ہوا یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی زندگی میں غیر ضروری اور فضول چیزوں سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے کیونکہ وہ انہیں حرام کی طرف لے جا سکتی ہیں مثلا فضول اور فضول کلامی مانی ایسی بات جس سے نہ کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی گنا اکثر غیبت جھوٹ اور غیبت جیسی بری بات کا باعث بنتا ہے اگر کوئی شخص لگ باتوں میں مبتلا نہ ہو کر پہلے قدم سے بچتا ہے تو وہ بری بات سے بچتا ہے یہ عمل ان تمام چیزوں پر لاغو کیا جا سکتا ہے جو فضول غیر ضروری اور خاص طور پر مشکوک ہوں اس لیے ایک مسلمان کو تقو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے جس کی ایک شاخ یہ ہے کہ باطل اور مشتبہ چیزوں سے اس خوف سے بچیں کہ وہ حرام کی طرف لے جائیں گی